اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو یہ کل ہم نے یہاں پہ بچوں نے میں نے تو ان کو صرف بتایا تھا کہ اس طرح کریں بچوں نے خود محنت کی ہے اور یہ دیکھیں جی ایک بوتل لی اس کے اندر مٹی انہوں نے ڈالی اور ہمارے جو پہلے سے موجود گملے تھے وہاں سے یہ دیکھیں یہ گملے موجود ہیں گملوں میں ہمارے پاس یہ پھولوں والے گملے موجود تھے تو یہاں پر یہاں سے انہوں نے توڑ کے ٹہنیا ان گملوں میں لگائی ہیں جو دستی گملے ہم نے بوتلوں سے تیار کی ہیں پلاسٹک کے تو وہاں پر الحمدللہ صبح صبح یہ تین پھول ایک بوتل میں یہ الحمدللہ آپ کو نظر آ رہے ہیں بہت خوبصورت ہیں یہ امی ابیہ نے محنت کی ہے محمد اشہد نے محنت کی ہے ہاتھ نہیں لگاتے بیٹا پھولوں کو اور ادھر دیکھیں جی اس بوٹل میں بھی ہے اور یہ دیکھیں یہ تین ہے اور اس میں ابھی تک پھول نہیں آیا ایسے ہی ہر گملے میں یہ پھول آتے رہتے ہیں اور بڑے خوبصورت لگتے ہیں تو دوستو آپ بھی اس طرح بوتلیں لیں ان کے اندر مٹی بھریں اور وہ پودے ٹہنیاں توڑ کے اپنے گملوں سے لگائیں جو کہ آگے چل سکیں یا کچھ اور بھی لگا سکتے ہیں ادھر ایک گملہ ہے ابھی اس کا پھول آنے والا ہے ابھی آیا نہیں ہے بڑے خوبصورت لگتے ہیں ریڈ کلر کے ان کا نام مجھے نہیں آتا پھولوں کا لگن یہ اچھے لگتے ہیں ماشاءاللہ تو آپ بھی ایسا کریں ہم مزید انشاءاللہ یہ گملے تیار کریں گے اور ان کو دیواروں پہ فٹ کریں گے خوبصورت لگے گی یہ دیوار انشاءاللہ اور بھی یہاں کچھ اور لگا دیں گے تو اس طرح یہ خوبصورت سا منظر بن جائے گا سیڑھیوں کو بیٹا صاف بھی کریں کریں گے انشاءاللہ ابھی تو ہم کہیں کا کام جا رہے ہیں جزاک اللہ خیر اللہم صلی علی محمد وعجل فرجاهم